مالا میری توبہ مالا میری توبہ مالا میری توبہ حمزہ حمزہ جلدی کرو یار دیر ہو رہی ہے آیا ابو بس دو منٹ ارے یار دو منٹ کا مطلب ہے آدھا گھنٹہ صفیہ ارے بھر ٹیفن لے آو یار آگئی مالا میری توبہ مالا میری توبہ آج جلدی آجائے گا بلکی اسباجی کے جانا ہے آپ کو پتے ہیں ان کے سوسر کی طبیعت نہیں صحیح صفیہ روز تو بات کرتی ہو فون پر ان سے ہاں فون پر تیکھو صفیہ مجھا غلط مت سمجھنا لیکن احتیاط بہت ضروری ہے میرا تو خیال ہے کہ جب تک ان کے سوسر کی رپورٹ نہیں نہ آجاتی ہمیں وہاں پہ جانا ہی نہیں چاہیے اگر سکتا ہوں نے وہ بھائی مرض ہو بھائی توبہ استغفراللہ صبح صفیرے کس طرح کی باتیں کر رہے آپ ارے بھائی میں کیا غلط کہہ رہا ہوں اب ایک وبا اگر ہمارے ملک میں آگئی ہے تو ہم اسے موں تو نہیں چھپا سکتے نا ارے بھائی حقیقت کو تسلیم کرو اور جتنا ہو سکے نا احتیاط بھڑتو احتیاط تو بھڑت رہے نا لیکن مجھے بتائیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے ہر بیماری کو وبا تو نہیں سمجھ سکتے یہ خانسی آسکتی ہے ارے بھائی صفیہ فیلحال جس طرح کے ملک میں حالات چل رہے ہیں سب کو اپنے اپنے گھروں تک محدود رہنا چاہیے بھائی میری مجبوری ہے مکان شروع کرواتی ہے اگر مزدوروں کے سر پر کھڑا نہیں رہوں گا تو وہ کام تھوڑ ہی کریں گے سمجھ رہی ہو چلے ابو اب دیر نہیں ہو رہی میں تیار کھڑا ہوں آجائیے حمزہ یہ کون لے کر جائے گا آرے لائے بھائی جا کے پہنے اور ویسے بھی یہ وائرس نوجوانوں کو کچھ نہیں کہتا اچھا اللہ حافظ اچھا بھائی بھائی ایمان سنیے بھائی ایمان آرے تم نے سنانی بیٹے نے کیا کہا نوجوانوں کو یہ وہاں کچھ نہیں کہتی ہے نوجوانوں کو خوش اللہ حافظ اللہ یا اللہ اس موزی مر سے ہم سب کو بچا اپنا کرم کر ہمارے مل کر اس پوری دنیا سے سبا کو غائب کر دے اپنا کرم فرمائے اللہ آمین نازی بیٹا جی جلدی کر لو اور بھی بہت کام ہے جی امی جس آگئی شاباش تو باہ دیکھو زرہ کس طرح کی بھندیاں دی ہیں اے امی کیا کہ آپ بھونے ہم جانی نہیں رہے بل کیس کالا کی گئر کیا کہنا ہے منا کر دیا ہے کیوں ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ملک میں وائرس آیا ہے آبا کے سسر کو کہیں وہ نہ ہو وہ بھی سکتا ہے امی ہاں ہاں سے چلو اب تم بھی اپنے اببا کی زبان بولو ہے امی ان کی حالت ہے کہ یہ ہی لگتا ہے نا بتا رہی تھی نا مجھا ساللہ ان کو اپنے حض و امان میں رکھے آمین زہن بتا رہا تھے کہ شام کو ریپورٹ آجائے گی سب کچھ واضح ہو جائے گا اللہ خیر کرے بس آمین اچھا سمیوں بستر سمیٹ لو میں یہ بوجیاں بنا لے جی ہاں ہاں امی کیسی ابا آئی مندہ ہاتھ نہیں ملا سکتا کسی کی مزاج پرسی نہیں کر سکتا بس کر میں بیٹھے رو کہہ دو یا اللہ مدد ابو ابو ذرا ٹی وی لگائیے ارے اب کیا ہو گیا یار پہلے کاروبار نہیں تھا اب یہ ہونا باقی رہ گیا تھا بھائی اب حکومت بھی کیا کرے ابو لوگ بھی تو گھر پر نہیں بیٹھ رہے ہیں ہاں چلیں روز مرہ کے کمانے والے تو ٹھیک ہے لیکن لوگ بھی تو نکل جاتے ہیں سڑکو پہ مطر گشت کا لیں آہ یار کیا تو صحیح رہا ہے دیکھو نا آج بھی سڑکوں پر کتنا رشتہ گھومے جا رہے ہیں بلا ضرورت گھر سے نکل رہے ہیں یہ سب تو ہوگا نا پھر یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے لوگ ڈاؤن کا کیا مطلب آرے پھر لوگ ڈاؤن کا مطلب ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے مارکیٹیں دکان سب راشوالی جتنی بھی جگہیں سب کی سب بند ہے کہا تھا نا کہ بلکیز باجی کے چلتے ہیں اب دیکھنا گلا کریں گی وہ ارے یار تمہارے رشتہ داروں کی گلے کب ختم ہیں کچھ بھی کر لو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی گلا نکل ہی آتا ہے یوسف آپ کو ہمیشہ میرے رشتہ داروں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے اچھا می وہ خالہ نے کیا بتایا ان کی سوچر کے بارے میں کیسی طبیعتیں اور وہ ریپورٹ کیا سی آئی ہے جی ملیریا تھا جو بگڑ گیا تھا اور تمہارے اببہ انہوں نے سیدھا کرونا وائرس کرا دیا دیکھو یار میں نے تو ایسی بات کی تھی شک کا اظہار کیا تھا یہ تھوڑے تک ان کو کوئی وبا ہو گئی ہے سپیہ نازی نظر نہیں آرہی وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی ہے انشاءاللہ اگلے مہینے امتحان ہے اس کے اور یسو پہ اور حمزہ بھی نظر نہیں آرہے وہ تو کام پہ کیا لیکن حکومت نے تو باہر نکلنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے اسی لئے سلیمہ اور تمہارے بھائی جان بھی گھر پہ ہیں ناہید مجبوری ہے گھر شروع کیا ہے اس کو دورا تو نہیں چھوڑ سکتے اور یوسیف کا سیٹ بہت سخت ہے کسی سمجھوتے پہ آنے کو تیار نہیں لیکن سلیم تو دفتر نہیں جا رہا ہے اور تمہارے بھا جان کو بھیکار خانے والوں نے روح کیا ہے تو کیا دونوں گھر پہ رہیں گے ہاں جب تک لوگ ڈاؤن ختم نہیں ہو جاتا سپیہ میں تو بڑی پریشان ہوں کیونکہ سوریہ کی بھی اگلے مہینے خیر سے ہونے والی اگلی بیسو کا انتظام کہاں سے ہوگا فکر کی بات تو ہے ناہید چھو مجھے بتاؤ سوریہ کے چیک اپ تو تم وقت پہ کروا رہی ہونا ہاں باقائدگی سے اس کی ڈاکٹرنی بہت اچھی ہے اور وہ فون پہ بھی مشورے لیتی رہتی ہے اس سے اکلے مہینے کی انشاءاللہ دوسرے ہفتے ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بس میں نے بھی سوچ رہے اس سال میں حمزہ کے شادی کروا لیا سندگی کا کوئی بھروس ہے مرنے سے پہلے اپنے پوتے پوتیوں کو تو دیکھیوں نا صحیح کہہ رہا ہوں اچھا میرا خیال ہے میں اب چلتی ہوں کیوں تھوڑی در آئر بیٹھ جاؤنا نہیں کھر پہ بہت کام ہے پھر اب سوریہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے نا اچھا ٹھیک ہے اچھا سنو کلنا میں ناریل والا پانی بھیگاؤں گی سوریہ کو ضرور پلانا اچھا چلو ٹھیک ہے خوش ہو جائیں گی وہ بہت بہت پیار سنگی چلو ٹھیک اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بیٹا آپ کام سے تھی جلدی آگئے ہاں یار بھوک لگ رہی ہے کھانا لگاؤ کھانا کھا کی تفصیل سے بات کرتے ہیں میں میں موہا دھوندر نازی بیٹا جلدی برتن لگاؤ نازی بیٹا مجھے اپ چائے پلا دے بیٹا جی ابو نازی بیٹا یہ برتن سمیٹ لو جو بھائی کھانا کھالے ہاں اچھا عمی عمی میں نے کھالیا اچھا اور آلو لے لے بس چھا یوسا پھر بتائے نا بُری بات سب خیریت تو ہے ارے یار خیریت کیسی اچھا خاصا کام شروع ہوا تھا ابھی دیوار مکمل نہیں ہوئی کہ پولیس والے آگے کام رکوا دی تو پھر پھر کیا یار مزدوروں کو چھٹی دی اور گھر آگیا کیا کرتا وہاں بیٹھ کر تو سیٹ سے جا کے بات کر لیتے نا آپ آہ کی تھی کہہ رہا تھا کہ کر لانا کل جا کر اسے حساب کتاب کروں گا بیچاری ناہید بھی بری پریشان تھی اس کے شوہر اور بیٹے کا کام بھی رکیا ہے اببو میرے بھی تو ہفتے بعد امتحان ہے اور ڈیٹ شیٹ بھی آگئے پتہ نہیں سب کیسے مینج ہوگا بیٹا گرمنٹ یا تو ہمتحان لے گی یا پھر لوگ ڈاؤن کھولے گی دونوں بس ایک کام تو کرے گی فی الحال تو مجھے لوگ ڈاؤن کھلتا وہاں نظر نہیں آرہا لوگ جب تک حکومت کے احکامات نہیں مانیں گے سنتے حال مزید بھی کرتی جائیں گے بھائی میں نے ایک لسٹ دے دوں گی میری لے کل سٹیشنی شاپ سے چیزیں لے کے آجانا ارے نا بابا نا میں نہیں جا رہا باہر پولیس والے جو ہے لوگوں کو ڈنڈے مار رہا اور خاص اور پر نو جوان لڑکو گا ارے نازی بیٹا اپنی لسٹ مجھے دینا میں نے کل سیڑ سے ملنے کے لیے جانا ہے میں سارا سمان لیتا ہوں گا وہ یہ چائے پلا دے میرے سر میں بہت شدید درد ہے چھے اپا اچھا دو دھیاڑیاں تھی ہیں اشرف کی دو ہی بشیرے کی بھی تھی ہیں اور ایک دہاری تھی یونس کی اور باقی سب کی عادی عادی سیمنٹ والے کو سو بولیوں کی پییمنٹ کرنی ہے اور شکر ہے پلمبر سے سمان نہیں اٹھایا یہ بھی اچھا ہی ہو گیا یوسف ہاں کبھی آپ بھی نماز پڑھ لیا کریں جو میں نے مانگنا ہے میرے حصے کا تو مانگ تو لیتی ہو پھر میری دعا تو ہمیشہ آپ کو لگے گی لیکن نماز کا ثواب اپنا اپنا ہوتا ہے یوسف صاحب روز قیامت پہ آپ سے آپ کی نماز کا حساب لیا جائے گا جب ضرورت محسوس ہوگی پڑھ لوں گا کیا ہو گیا کیا؟ ضرورت پڑھنے پہ فرض ہو جائے گی نماز فرض ہے یوسف ہم ہم مو نہیں موڑ سکتے اس سے ہاں ہاں پڑھوں گا نا چائے بنا کر لاؤں آپ کے لئے ہاں ایک گرم کپ چائے پہ لا دو گے میں سے میری بات پہ ذرا غور پہیجے گا اے کون اکنی سوٹ سے پاگلوں کی طرح گیٹ کرنے آ رہی ہوں بھائی صبر توبہ جی لاید کیا ہوئے سب خیریت سب یہ غزب ہو گیا سوریا سیڑھیوں سے گر گئی آئی اللہ کہاں ہیں کیسی ہے نصفتہ لے کر گئے ابھی سلیم کا فرون آیا تھا کہ اس کی بہت حالت خراب ہے اور اور اپرشن کے ہی کا ہے اور تمہیں تو پتہ کہ ہمارے پاس تو ایک پیسے نہیں ہے ہمارے پیسے نہیں ہے تم میری مدد کرتا ہے تمہارے آگے ہاتھ جوڑی ناہید بہنو میری چھوڑو یہ کیا میرے سامنے ہاتھ جوڑی ہو تم اندر آؤ پانی پیلو میں دیتی ہوں تمہیں پیسے نہیں بینا تم بس پیسے لیا ہوں تاکہ میں فوراں اسفتال چیل کروں بس تم اللہ سے دعا کرو کہ ماں اور بچہ خیریت سے ہو میں پیسے لگتی ہوں یا اللہ تمہا فور و رہی میں میری سوریاں اور اس کے بچے کو ریم زمان میں رکھا پر بچے کا یہ لے یہ ابھی بیساز آرہے ہاں تمہاراں یہ محسان سلدگی بھر نہیں بھولوں گے ستیہ اب سلیم کے جیسی تنخواہ ملے گی تمہاری عمالت تمہیں واپس کر دوں گے بات کی بات ہے اس وقت ہسپٹل جاؤ یہ سوریاں اس کے بچے کو یہ دور کر دل با کر یا اللہ تم ہی سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے ماں اور بچی کو خیریت سے رکھ تیرے رحمت کے دروازے یہ کبھی بند نہیں ہوتے سب کچھ آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ کیا کرنا ہے دو لاکھ تو چاہیے چاہیے پرانے واجبات وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن حالات بھی تمہارے سامنے ہیں سب کچھ بند ہو چکا ہے نہیں میں ان حالات میں اتنی بڑی رکم میری لئے ارینج کرنا بہت مشکل ہوگا ارینج کرنا کیسی باتیں کر رہے ہیں اتنی رکم ہمارے لئے ارینج کرنا مشکل ہے آپ تو بڑے لوگ ہیں آپ کے لئے کیا مسئلہ بہتشک انسرکشن کا بڑا نام ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اپنام ہے تو دیکھو اپنام ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم پیسے بانٹے پھریں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بانٹنے والی کیا بات ہے ہمارا حق ہے مزدور کی مزدوری ہے ایک واجب عجرت ہے جو آپ کو دینی ہے دیکھو یوسف پلیز میری بات سمجھو مجھے غلط مت سمجھو دیکھو اگر کام چل رہا ہوتا تو پیمنٹ نکالنا مشکل نہ ہوتی لیکن اس وقت تو سب کچھ بند ہو گیا اس وقت اس وقت میرے ہاتھ بند گئے میں کچھ نہیں کر سکتا دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں مزدوروں کو کیا جواب دوں گا انہوں نے خون پسینہ اے کر کے محنت کی سب حالات مزدوروں کے سامنے ہیں یار میں کوئی جان بوجھ کے ان کے پیسے تھوڑی دبا رہا ہوں اور تم انہوں نے خریب مزدوروں کی بات کر رہا ہوں تو پھر ان خریب مزدوروں کا سرکار کو خیال رکھ رہی ہے یار بارہ بارہ ہزار روپے کیش دیئے ہیں گھر گھر گلی گلی راشن پہنچایا جا رہا ہے لیکن ہم ہمارا سوچو یار ہم سفید پوش طبقہ کہا جائے اچھے بتاؤ کہا جائے سب سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت پیسے ہیں بھر کے رکھے ہیں ہم لوگوں نے لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال تو مردائی جانتا ہے ہمارا گزارہ بھی یوسف اس رولنگ میں آئی بھی رقم سے ہی چھتا ہے مگر سیڑ ساکھ دیکھو یوسف دیکھو پلیز میری بات سو تھوڑا صبر کر لو مزدوروں کو سمجھاؤ حالات نورمل ہوتے ہی میں کچھ کرتا ہوں موسیقی 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 چیل کیا بات ہے چپ چپ کیوں ہے سیٹ میں کیا کہا ہے ارے کیا کہنا ہے یار اس نے کہہ رہا تھا کہ رقم دو ماہ بعد دوں گا اور وہ بھی تب اگر حالات سے ہی ہوئے تو کیسے عجیب بات کی ہے اس نے پیسے کا حالات سے کیا تعلق ارے یہی بات میں نے اس سے بولی تو اپنی مجبوریاں گنوانا شروع کر دی مجبوریاں اتنا بڑا سیٹ کیسی مجبوریاں اور وہ بھی اتنی چھوٹی سی رقم پہ ارے بھی میرا بھی ہی سوال تھا اس سے تو کہنے لگا کہ ہم سفید پوش لوگ ہیں ہمارا رہن سے ہیں تھاٹ بھاٹ دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت رئیس ہیں ہمارے باس بھی پیسے نہیں ہیں بڑے مشکل حالات ہیں ہمارے بھی اب میں کیا بولتا اس کو پیسہ ہوتا ہے بس اللہ پہ یقین نہیں ہوتا مطلب مطلب یہی کہ اس بابا نے اس بیماری نے اس ملک کی کیا حالت بنائی ہے لوگ بے یقینی میں مطلع ہو گئے ہیں در گئے ہیں پیسے ہوتے ہیں لیکن کسی کو نہیں دینا چاہتے ہیں کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ مدد کریں گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے یہ اللہ پہ بے یقینی ہے نا بھول گئے ہیں کسی کی مدد کرو تو اللہ دکنی کر کر رقم واپس کرتا ہے جو مزدور کی مزدوری نہیں دے رہے وہ کسی کے ساتھ خاک بھلا کریں گے کیا باتیں کھر گئے ہیں یوسف میں نے ایک بات کرنی تھی آپ سے ہاں وہ ہماری پڑوسن ہے ناہید ماشااللہ سے دادی بن گئی ہے اس کی بہو کے ہاں بیٹا ہوئے ہیں اچھا چلو میری طرف سے بھی مبارک بات دینا ہوں بڑا سیریس کے ساتھ اللہ نے موجزہ کیا ہے وہ بچاری تو بار بار ہمارا شکریہ دیا ہمارا شکریہ دیا ہمارا شکریہ دیا ہمارا شکریہ دیا رمضان مبارک خیر مبارک اللہ ترہا لاکھ لاکھ شکریہ خیر و آفیت سے رمضان اچھا متعلقی ہے اچھا تمام لوگوں کو رمضان بہت 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 مبارک خیر مبارک تجاتا بسہر متعلق ٹھیک موپارک ٹھیک موپارک موسیقی لاؤ بھی صفیہ پیسے دو تمہارا بیٹا باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہوگا پتہ نہیں کیا احتیاطی تضا بھی رکھی ہوں گی کامنڈنیا بازاروں میں رمضان تو ہے لاؤ دو پیسے پانگل پورے ماں کا راشن لے کر آنا ایک ہفتے کا نہیں دو پیسے اور یوسف میرا مطلب ہے کر میں اتنی پیسے ہیں میرے حساب میں کوئی پچیس ایک ہزار تمہارے پاس ہونے چاہیے سفیہ نہیں نہیں تیس ہزار تھے پانچ ہزار ابھی رکھے میں میں نے تو باقی کا ہے ناہیت کو دے دی دیئے نہیں ہے ادھار دیئے وہ واپس دے دے گی وہ میں نے کہا تھا وہ آپریشن ہونا تھا اس کی بہو کا اس یہ میں نے بتانے کی کوشش کی تھی تم نے مجھے اس کی آپریشن کا بتایا تھا یہ تھوڑے بتایا تھا کہ تم نے اس کو پیسے دے دیا بتانے لگی تھی تو دینے سے پہلے بتانا چاہیے تھا بلکہ پوچھنا چاہیے تھا مجھ سے یوسف میں کیسے پوچھتی آپ گھر پہ نہیں تھے مجھے لگ رہا تھا کہ سید صاحب آپ کو پیسے دے دیں گے ایر سید سید نے کہاں دیئے پیسے دے دیں گے میرا دل کہتا ہے آج ہم نے کسی کی مدد کیے کل اللہ ہماری مدد کرے گا صفیہ کسی کی مدد کرنے سے پہلے یہ سوچنے نہ چاہیے کہ ہم اس قابل ہیں بھی کے نہیں یوسف میں نے اس وقت کچھ نہیں سوچا مجھے صرف اس کی بیبیسی نظر آ رہی تھی زارو کتار رو رہی تھی وہ ہم اس کی آخری امید تھے اور آپ کو پتہ نہیں کتنی دعائیں دے کر گئی ہے وہ دانت ہے مجھ پر اب جب پیسے ختم ہو جائیں گے تو اس کی دعاوں سے اپنا پیٹ بھر لینا موسیقی 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 میں نے کہا سرکار شلے اگر فرصت مل گئی ہو اس سے تو کیا ہوا بھو موٹ کیوں ہوا پھر ارے کشنی یار جا کے اپنی ماں سے پوچھو پر ہوا کیا ہے تمہاری ماں نے پورے زمانے کے ساتھ نیکی کرنے کا نا ٹھیکہ اوٹھا رکھا تشلے ہفتہ غفور آیا اسے دو ہزار دے دی ہے اور اس بار تو پورے کے پورے بیس ہزار اٹھا کر دے دی ہے کسے؟ غفور ماں کو ارے نہیں بھائی یہ کیا نام اس کا ناہید اس کو اچھا پر انہیں اتنے پیسے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پاتھا نہیں یار وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی بہو کا کوئی آپریشن تھا ارے ہاں امیر نے مجھے بتایا تھا بلکہ وہ بیچارہ تو دو دن ہسپتال بھی رہ کے آیا ہے بیٹا سکت بیچارے ہم ہیں سارے کاروبار ٹھپ ہے کہیں سے کوئی پیسہ آنے کی امید نہیں ہے اور اوپر سے رمضان جو دکانیں کھلی ہیں انہیں دکان در ہی چمکانے کا موقع مل گیا کسی کو کوئی شرم کوئی حیاء ہی نہیں ہے ارے اچھا ٹھیک ہے نا آپ غصہ نہ کریں آپ کا روزہ ہے اور ویسی روزے میں غصہ حرام ہوتا ہے امی چی بیٹا کل رات کو اب وہاں غصے میں تھے نا تانٹا انہوں نے آپ کو نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں امی مجھے میرے کمرے تک ساری آوازیں آ رہی تھی تو جانتی ہو تمہارے اببہ ان کا غصہ وقتی ہوتا ہے اب جب ہم مل کر شاندار افتاری بنائیں گے وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ویسے میری سہیلی بلکل صحیح کہتی ہے اچھا جی بتائیے آپ کی سہیلی کیا کہتی ہے یہی کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے ہاں لیکن اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ مرد کے دل کا راستہ عورت کے دل سے جڑا ہوں تمہیں پتا ہے شادی کے بعد میاں بیوی دو گھر بناتے ہیں دو گھر؟ ہاں ایک گھر تو دنیا داری والا ہے جو اصل مکان ہوتا ہے جس میں وہ دونوں رہتے ہیں لیکن دوسرا زیادہ اہم وہ گھر ہوتا ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کے دل میں بناتے ہیں مطلب کہ مرد کے دل میں عورت کا گھر اور عورت کے دل میں مرد کا گھر اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دل میں صرف ایک فرد کی جگہ ہوتی ہے لیکن پورے دل پر ملکیت ہوتی ہے مجھے بھی دیکھو تمہیں بہت چھوٹی ہو تمہیں کہاں سمجھ آئے گی یہ بات جب انشاءاللہ تمہاری شادی ہوگی تب تمہیں ماں کی باتیں یاد آئیں گے اور سمجھ آئیں گے میں آتی ہوں آئیں گے آئیں گے موسیقی 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 یہ نا موسم جو بدل رہا ہے کل میں حمزہ کو کہہ کر اے سی صاف کروا دوں گی اور سٹور سے کولر بھی نکال دوں گی یوزف یہ غصہ کب تک چلے گا افتاری پہ بھی آپ نے کچھ نہیں بولا بچے کیا سمجھتے ہوں گے سب یہ ہمارے بچے بہت سوہتا رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط یوزف میں نے کچھ غلط نہیں کیا خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ وسیلہ بناتا ہے کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے لئے صفیہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہمارے حالات کیا ہیں ان پانچ ہزار روپوں میں ہمارے گھر کا گزارہ کیسے ہوگا تم بتا اللہ توقل آپ کیوں بھول جاتے ہیں مجھے پورا یقین ہے اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کیسے بولو کیسے آج عمیر ملا تھا مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی جوپ چلے گی میں تو گھبرا گیا کہ کہیں اور پیسے ادھار نہ مانگ لیں لیکن جو تم نے بیس ہزار روپے اس کو دیئے تھے اس کا شکریہ ادا کر کے شلا گیا اور تم ان سے پیسے واپس ملنے کی امید لگائے بیٹھی یہ میں نے کب کا ہے میں نے کب ان کا نام لیا ہے آپ بتایا نا مجھے ضروری نہیں کہ جس کے ساتھ نیکی کریں وہ ہی سے صلاح ملے اللہ کے راز ہیں اللہ کے بھی آفیا یہی ٹیبل پر بیٹھ کر تم نے یہ تکریر مجھے سنائی تھی میں سون چکا ہوں بھائی بس کر دو بہت پریشان اسی لئے تو یہ سب کہہ رہی تھی کہ آپ کے پریشانے دور ہو جائے تو بھائی صبر کر لیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو بھائی کرو ٹھو لائٹس آف کر دینا ٹھیک کو wanting آرے آراؤں بھائی آرے اسلام اسلام وعلی کم اسلام وعلی کم اسلام کیا نے منیر بھائی آو آو کیسی طبیعت اللہ کا شکر بھائی وہ ٹی دین دین کے دیارہ تھی پڑا مجھبور ہوا تو آپ کے گھر چلا ہے اب ہاں تو آو اندھر آؤ نہیں میں یہاں ٹھیک ہوں جلدی واپس جانا ہے ہاں تو پانی وانی تو پیلو نہیں نہیں میرا روزہ ہے اچھا مجھے ست کچھ پیسے مل جاتے تو ہو منیر وہ میں نے سیٹ کو فون کیا تھا کہ رہا کہ اگلے ماں وہ دیں گا بیسے جیسے وہ پیسے دیتا ہے تو پھر میں تو جی دے دوں گا دس دن کے بعد تو اید ہے اب اید تو اگلے میں نہیں نہیں آئی گی نا مونیر بھائی کہہ تو تم بھی بلکل ٹھیک رہے ہو لیکن اب میں کیا کروں بیاس کا بھی فون آیا تھا اس کو بھی میں نے یہی بولایا کہ اب ایک ماں بعد ہی آئے کیا میں بولوں ست کچھ تو پہنے تو بست کر دیں میرے بیر فاکوں کی نوبت آگئی گی میں میں خود بھوک برداشت کر سکتا ہوں اگر ست بچے بھوک نہیں دے گئے جاتا پوچھ سکتا سلام علیکم سلام علیکم کتنے پیسے بنتے آپ کے بابی تین دن کے دیاری چوبیس سو روے بنتے ہیں اس وقت آپ ہزار روپے لے لیں باقی بھی انشاءاللہ جلدی دیں گے بہت بہت شکریہ بابی اس وقت اس وقت کوشش کیجے گا کہ باقی پیسوں کا بھی مندوبست ہو جائے ہم پوچھ شکریہ اسلام علیکم علیکم کس مٹی کی بنی ہو تو ہاں ارے بھائی کس مٹی کی بنی ہو تو کونسا دل ہے تمہارے پاس اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اور اٹھا کر پیسے اس کو دے دی ہے پیسے نہیں ہیں نا رب تو ہے نا وہ مدد کرے گا ہماری ساتھیات یاد ہے آپا جی کیا کہتے تھے اپنے رب کو مت بتاؤ کہ تمہاری مشکلیں کتنی بڑی ہیں بلکہ اپنے مشکلوں کو بتاؤ کہ تمہارا رب کتنا بڑی ہیں آگل ہو گئے تو ہم نے مکتوں فرانا دماغ سٹکیا ماشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلا اور اٹھے سارے روزے گزر گئے دیٹا پتہ تو چلا ہو ملازم پیشا تب کے والے کو روز کا کاروبار کرنے والے کو جس کا سب کچھ بند ہو گیا پتہ نہیں بیچاروں کو افتاری میں کانا بھی ملتا ہوگا یا نہیں اس نے اپنے بندوں سے روٹی کا وعدہ کیے جس نے چونچ دیئے دانا بھی وہی دیتا ہے وہ جو انسان کو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیا وہ ان کو بھوکا مرنے دیکھا؟ ماں پہ ٹیڈی پہ نہیں دیکھا؟ کس طرح سے لوگ ایک دوسری کی مدد کر رہے ہیں غریبوں کی بستیوں میں جا کر ان کے گھروں میں راشن دے رہے ہیں ان کے دلوں میں رحم پھسنے ڈالے ہیں بس یہ وہی ہے جو دلوں میں رحم ڈال رہے ہیں ایک بات پوچھو چی پیٹا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ہمارے پرنوسیت سے پہلے ہمارا کرز لوٹا پائیں گے؟ اس کا جواب حدث ہو لو تمہاری امی کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو کرز دیا ہے نا وہ منافع کے ساتھ اسے واپس ملے گا جی یہ میرا پختہ یقین ہے اور یہی میرا ایمان بھی ہے لیکن امی ان کی حالت دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ ہمارے پیسے لوٹا پائیں گے میں نے کب کہا کہ وہ لوٹائیں گے؟ میٹے جب احسان کرتے ہیں نا تو ان سے بدلے کی امید نہیں کرتے میرا یقین ہے کہ اللہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کسی ذریعے وہ رقم ضرور پہنچائے گا بس دیکھتے رو اللہ کے نرالے رہے ہیں جے جے ہوگی آزان دو ایک دو چا چار سبھائی آپ نے ایک بات نوٹ کیا کیا بات امی اببو نا آج کل بہت سنجیدہ باتیں کرنے لگے اور کھائی کا مول بھی کچھ عجیب سا نہیں ہو گیا شکر کرو کہ وہ باتیں تو کر رہے ہیں ورنہا اکسر گھروں میں چپ کے تالے لگے ہیں یہی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھر پر رہ رہے ہیں جس کی وجہ سے چڑ چڑے ہو گیا اور ایک دوسرے کی شکلیں ان کو ایلین جیسے لگے ہیں اب وہ مہر کو ہی دیکھ لو ان کے والدین ہر وقت لڑتے رہتے ہیں ہاں اس میں دوسرے ہی بتا رہی تھی کہ اس کے گھر کا مہلگین ہے کچھ ایسا ہی ہو گیا روز چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑے ہونا شروع جاتے ہیں ہاں ہمارا گھر جو ہے اس معاملے میں بہت اچھا ہے ہمارے اببو اور امی کی جو ہے لڑائیاں اس موگت کے لئے ہو گیا سبھائی آپ کیا لگتے ہیں یہ لوگ ڈاؤن کب تا خطاب ہوگا جب تک لوگ ڈاؤن پر ٹکر نہیں بیٹھیں گے یہ لوگ ڈاؤن پڑھتا رہے گا مجھے تو صرف ایک ہی بات کی ٹینشن ہے اور وہ ہیں میرے اگزامز پتہ نہیں کب ہوں گے اور ابھی تک نئی ڈیٹ بھی نہیں آئی ہے بس میں نے سال زائیہ نہ ہو مجھے اس ہی بات کا ٹھر ہے ہاں اگر ایسا ہوا تو لاکھوں سٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی ہو جائے گا پر مجھے لگتا ہے کہ حکومت کوئی نہ کوئی اس کا حل ضرور نکال دے گی اللہ کرے خیر چلیں آپ اپنی باری کریں ایک منٹ یہ یہاں کیسے آگئی جب تم بات کرنے لگی تھی اس سے پہلے میں نے جو ہے یہ چلا میں نے دیکھ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے یہاں کیسے آگئی مجھے تو نہیں بتا جب آپ نے چلی ہے میں نے صحیح چلا اگر آپ چیٹنگ کرے تو یہ جس is very unfair میں نے چیٹنگ نہیں کیا چلو تمہاری باری چلو 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 خیر ہے چیٹنگ تو کرتا نا وہ کھو دی آجاتا بارچ اللہ مدد فرما ہم بے باسی ہیں سب کچھ ٹیک کر دیں اللہ سب کچھ ٹیک کر دیں امی کیا ہوا آپ کو تھی پریشان کیوں لگ رہی ہے بیٹا راشن سب ختم ہو گیا ہے نہ دال نہ بیسن نہ چاور آٹا بھی بس ایک دن کا رہ گیا تو اب اسے پول کی راشن منگوا لے لو کیسے پیسے ختم ہو گئے پھر اب اللہ ہے نا کوئی بندوبست کر دے گا مجھے اببو نے تو بہت باتیں زنانی ہے کچھ نہیں ہوگا بس اللہ پہ بھروسہ رکھو تم دیکھنا اللہ کوئی موجزہ ضرور کرے گا تم پریشان نہ ہو میں کچھ کر لوں گی چیمو مجھے مجھے دا مجھے میں کل بھی آپ سے پیسے نہیں مانگتا بس وہ حالات ہی کچھ ایسے چل رہے ہیں سب کچھ بند ہے میں پیمنٹ لینی ہے مجھے بس وہ وعدہ کیا ہے اس نے جیسے لوگن کھولے گا تو پیمنٹ دے دے گا تو میں لوٹا دوں گا ہاں میں سمجھ سکتا ہوں اگر تھوڑے بہت ہی مل جاتے تو گزارا ہو جانا تھا کیا ہاں ہلو ساپ ہی پوری نہیں سنی اور فون کارٹ تھی یوسیف تو مجھ سے بات کرنی تھی ہاں کھو راشن ختم ہو گئے ہاں اندازہ ہے مجھ ہے سارا راشن میں خود لے کر آتا ہوں اس لئے پتا ہے کہ کونزی چیز کب ختم ہو گئی پیسے بھی ختم ہو گئے ختم ہو گئے یا تم نے کر دی ہے یوسیف بات بات میں آپ پیسوں کا تانہ کیوں دیتے ہیں وہ پیسے ہماری ضرورت کے لیے تھے مجھے تو پتا تھا کہ یہ وقت آئے گا کہ ہم فاقوں پر آ جائیں گے لیکن تمہیں اس سے کیا تمہیں نیکی کرنی تھی تم نے کر لی خوش اگر آپ کسی سے اتھار لے لیں صفیہ یہاں پر ہر کوئی تمہاری طرح بے وقوف کی ہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی ضرورتوں کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی مدد کرتا تھا سمجھنے کی کوشش کرو ملک کے حالات بہت برے ہیں ایک بار کوشش کر لیں تمہیں کیا لگتا ہے میرے کوشش نہیں کی ہوگی کون ہے جس کو میں نے فون نہیں کیا اور کس نے مجھے نہ نہیں کی اگر آپ فرزا ساہد کو کال کر لیں صفیہ میرا روزا اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر کمک کیا میرے موہ سے فضول میں کوئی بات نکل جائے گی بہتر یہی کہ مجھے اکیلا چھوڑ جاؤ یہاں سے ساہی سے ہوں ہاں بین تم کہاں چل دیئے اب وہ میرا دوست بلال ہے نا اس کے گھر جا رہا کیوں خیریت بیسی گھر پہ بیٹھا بیٹھا بور ہو گیا تھا تو ایسا نہ ہوں کہ میں پاگل ہو جاؤ اس لے جا جاؤ تو پھر پاگل ہو جاؤ لیکن گھر سے باہر قدم نکالا تو مجھ سے پورا نہیں ہرے کو اپنے پی پڑی ہے کوئی گھومنے جا رہا ہے کوئی کچھ اب وہ انہیں تو تھوڑا سا غصہ میں میرے مالک تو جو انسانوں کو سکتر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے ہماری مشکلیں عرصان کرتے ہیں تجھ پہ ہی یقینے قامل ہیں کہ تو اس گھر کو اپنی برکتوں سے بھر دے گا اور میری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا انتجا ہے تیرے حضور میں ہماری مدد فرما دے تو رہی سین اے کریم زفور ہے کرو کر دے کرو کر دے سمیں دیکھ پکوиш کرو کر دے میں کامل دولالا ہی کیوں باہ سلم 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 تم کیس کا فون تھا سیڑ ساپ کا فون تھا یاد لاک لاک شکر تُنہیں اپنی بندی کی دعا قبول کی ارے ابھی صرف بولایا ہے بابا میں جانتی ہو کیوں بولایا ہے تمہارے بھی ناپنے ٹوٹ گئے اوکے بھئی فیامان اللہ تلاک لاک شکر ہے تلاک لاک شکر ہے لیکن جانو میں تو ان حالات سے بہت پریشان ہو گیا تھا کچھ سمجھ بھی نہیں آیا تھا کیا کریں تو شکر ہے کہ غورمنٹ نے کنسٹرکشن کا کام ہونے کی اجازت دے دی اور اچھی خبر یہ ہے کہ کل ایک مجھے بہت بڑے پلازا کا کونٹریکٹ ملا ہے یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے ہاں وہ تو ہے بس اب تم جلدی سے سکام کرنٹا ہو اور نیا کام شروع کریں اچھے 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 میں جانتی ہوں چھو بڑایا ہے یہاں دیکھ رہاں تین لاکھ کا چیک ہے دیکھو دو لاکھ تمہارے بکایا جات اور ایک لاکھ نیا کام کرنا ہے بس کام شروع کر دو چیک مل جائے گا اس لیے کہ میرا دل قبائی دے رہا ہے اس لیے تو دل میں اتنا ہے تنان ہے اللہ کی رحمت پر پورا یقین ہے دیکھنا بابا آج تمہارے بابا خالی ہاتھ نہیں آئیں گے سچگاہ تمہیں تبا کی خالی ہاتھ نہیں آیا تیرے یقینیں کامل جیت کیا تیرے یقینیں کامل جیت کیا دیکھ تیرے رب کی راہ میں جتنا تنہیں خرج کیا تھا اس سے کہیں گناہ زیادہ اس میں واپس لوٹھاتی ہے صرف میرا رب نہیں ہوسکر صرف میرا رب نہیں ہوسکر ہم سب کا رب رشاہ ہم سب کا رب اپو کان چلے گئے اپنے رب کو منا لے حمزہ جی امی حمزہ یہ یہ چیک اکاونٹ میں ڈال دو چیک چیک اپو کچیک مل گیا گیا اس جلد اس جلد یہ چیک اکاونٹ میں ڈال دو جب ایسے آئیں گے تو ہمارے ساسوں کتے ضرورت بند کی ضرورتیں پھوڑی ہو جائیں گے جی امی میں ایسے ابھی اکاونٹ میں ڈال دو دیکھا بیٹا جی اس لئے کہتا ہوں جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ خود آپ کی مدد کرتے ہیں اس لئے دوسروں کی زندگیہ آسان بناو تاکہ اللہ آپ کی زندگیہ آسان اور ہم بات بناو موسیقی 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 موسیقی